قابل ساتھ احترام ناظرین گوھر نواز صندوق ایڈوکیٹ سپریم کورٹ صاحب کا سسنر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب حاضر اے خرمان ناظرین میری طرف سے پوری قوم کو انڈپینڈرس کے مبارک ہو آج جو ہم جائزہ لیں گے وہ بڑا اہم موضوع ہے جس کے اندر ہم پاکستان کی کانسٹیٹوشنل ہسٹری کا جائزہ لیں گے یہاں تک جو نائنٹین سیونٹی تھری کا قانون آج رائج الوقت ہے یہ کن مراحل سے گزرا اس کی ابتدا کیسے ہوئی درمیان میں کن کن مشکلات سے گزرا کب کب اسے سسپینڈ کر دیا گیا کیا کیا اس کے اندر ترامیم ہوئی یہ تمام چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے جو ہسٹری کے طالب علمہ میں جو قانون کے طالب علمہ میں اور جو پاکستان کے شہری جو سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ سب کے لیے بڑی ملوماتی ویڈیو ہوگی اور سب اس کو انجائے کریں گے آپ سب ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو کے انڈ تک انشاءاللہ ہم آپ کو بہترین ملومات فراہم کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کا کس کا آغاز کہاں سے ہوا اس کا آغاز کی جب بات کرتے ہیں تو وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے خاتمے کے بعد انگریس نے فیصلہ کیا کہ وہ انڈیا اور پاکستان کو آزاد کرے گا یا یہاں کے جو لوگوں تھے ان کی جدوجہد جو تھی جس میں قائد آزم رحمت اللہ علیہ اور کچھ انڈیا کے قائدین وہ بھی مسلسل اس کے لیے ایک لمبی جدوجہد کرتے آ رہے تھے اور دو قومی نظریہ بھی پوری قوت پکڑ چکا تھا تو ایسی صورت میں جو انگریس تھے انہوں نے انڈپینڈنس ایکٹر نائنٹین فورٹی سیون بنایا اس کو پاس کیا اور جو اس وقت انڈیا کے اندر انڈیا ایکٹ یعنی انڈیا پاکستان کے اندر انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرڈی فائی رائجل وقت تھا اس میں کچھ انڈپینڈنس ایکٹر نائنٹین فورٹی سیون کی ترامیم جو ہیں وہ ایڈ کر کے تو ایسا ضابطہ دیا گیا جس میں دونوں ملکوں کے لیے یہ رکھا گیا کہ جب تک ان کی اپنی اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنے قوانی نہیں بنا لیتی وہ اس قانون کے تحر چلتی رہیں اس بات کے اوپر پھر آپ نے دیکھا کہ جب دونوں ملک آزاد ہوئے تو پاکستان کے تین گورنر جرنر اور چار وزراء آزم اور دو اسمبلیاں اور نو سال کا عرصہ جو ہے اس طرح لگا جب ہم نائنٹین ففٹی سکس کے اندر پہلا قانون بنا سکے آئین بنا سکے آئین پاکستان نائنٹین ففٹی سکس جب یہ آئین پاکستان بنا نائنٹین ففٹی سکس تو اس وقت جو ایسٹ پاکستان تھا جو ابھی بنگلہ دیش ہیں اس میں جو عوامی لیگ ہے اس نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور جس کی وجہ سے ملک کے اندر آن ریسٹ پیدا ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ سات اکتوبر نائنٹین ففٹی ایٹ کو پہلا مارشلہ لگا دیا گیا اور جو آئین پاکستان تھا نائنٹین ففٹی سکس اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تو نائنٹین سکسٹی ٹو کے اندر جرنλ عیوب صاحب نے ایک 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 سیکٹیو آرڈر کے ذریعے نائنٹین سکسٹی ٹو کا کانسٹیٹوشن بنا دیا اس کے بعد تیسرا کانسٹیٹوشن جو ہے وہ نائنٹین سیونٹی ثری کا کانسٹیٹوشن آف دی اسلامی رپبلئے کا پاکستان بنایا گیا اس وقت جب 1973 میں یہ قانون بنایا گیا تو اس وقت پاکستان کے دو صوبوں میں جو مجودہ پاکستان ہے اس کے دو صوبوں کے اندر جو سندھ کا صوبہ اور صوبہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی جبکہ بلوچستان اور نوی ایفٹی جو بکیپی ہے اس کے اندر نیشنل عوامی پارٹی کی اکثریت تھی نیشنل عوامی پارٹی نے اس قانون کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا کہ کیونکہ ساٹھ فیصد عبادی کا تلق پنجاب سے ہے جس کی وجہ سے بیلنس خراب ہو سکتا ہے وہ پھر اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ سینٹ ایک ایسا آدارہ ہے جس کے ایک سو چار ممران ہے اور جس میں تمام صوبوں کی ایکول نمائندگی ہے جس کی وجہ سے پھر اس چیز کے اوپر کنسنسز کرنے میں کچھ حسانی پیدا ہوئی کہ تمام صوبوں کی نمائندگی کیونکہ سینٹ کے اندر مجود ہے بعد میں آپ نے دیکھا کہ 1973 کا جو آئین ہے یہ بھی زیادہ سمود نہیں چل سکا اور 1977 کے اندر پھر مارشلہ لگیا پاکستان کے اندر اور جرنل زیا صاحب نے آئینے پاکستان کو سسپینڈ کر دیا 1977 والے جو ایکٹ تھا جس میں کانسٹیٹوشن کو سسپینڈ کر دیا گیا اسے بعد میں پارلیمنٹ نے تحفظ دیا ایٹھ امنٹمنٹ کے ذریعے اور جو ایکٹ تھے جو تمام اقدامات کیے گئے تھے اس دوران ان کو پارلیمنٹ نے تحفظ دے دیا اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اس آئینے پاکستان کو 1973 کو دوبارہ جو ہے جرنل مشرف صاحب نے 1999 کے اندر دوبارہ سسپینڈ کر دیا 2002 تک اور اس کو بھی بعد میں پارلیمنٹ نے تحفظ دے دیا 17 امنٹمنٹ کے ذریعے کہ تو جو اقدامات جتنے بھی سٹیپس لیے گئے تھے ان کو قانونی تحفظ آصل ہو گیا تو اس طرح سے یہ مراحل آتے رہے اس کانسٹیٹوشن میں بھی اور جب جب بھی ان صدور نے سسپینڈ کیا قوانین کو تو اپنے صدر بننے کے لیے ساتھ ساتھ یہ اختیار اپنے پاس رکھا کہ وہ اسمبلی کو توڑ سکتے ہیں بعد میں اٹھارویں ترمیم کے ذریعے 2010 میں دوبارہ یہ جو اختیار تھا وہ صدر سے واپس لے کے پرائم نیسٹر کو دے دیا گیا جس کے اندر وہ تجویز کر سکتا ہے کہ اسمبلی توڑی جائے صدر کو بیش سکتا ہے اپنی تجویز البتہ صدر کے اپاس یہ اختیار ضرور مجود ہے 1973 کے کانسٹیٹوشن کے اندر کہ اگر کوئی جو پرائم نیسٹر ہے وہ اپنی اکثریت کھو دے پارلیمنٹ کے اندر تو اسے کانفیڈنس کا ووٹ لینے کے لیے پریسیڈنٹا پاکستان کہہ سکتے ہیں 1973 کے قانون میں بھی اس کو مد نظر رکھا گیا کہ فیڈریشن جو ہے وہ پاکستان جو ہے ایک یونٹ ایک فیڈریشن جو ہے قائم ہو جس کے اندر پریسیڈنٹ جو ہے وہ سٹیٹ کا ہیڈ ہے اور اس کو فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ کے طور پر رکھا گیا اور اسی طرح پہلے قوانین میں بھی اس بات کو مد نظر رکھا گیا آئین بنانے والوں نے وہ تھا کہ قوانین جو ہیں کارڈنیٹو اسلام بنیں اور لوگوں کی منشاہ کے مطابق بنیں اور اس بات کو بھی میشہ مد نظر رکھا گیا ابھی جو مجودہ صورتحال ہے پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ جو نائنٹین سیمٹی تھری کا کانسٹیٹوشن پروائیڈ کرتا ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسیکٹیو ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لیجسلیچر ہے اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈشری ہے تمام کے الاغ الاغ اختیارات ہیں اور اس طرح سے ایک بیرنس کے ذریعے ملک آگے بڑھ رہا ہے اسی طرح سے عوام کے لیے فنڈامنٹ رائٹس کا چپٹر رکھا گیا ہے اور بے پناہ اختیارات دیے گئے ہیں یعنی آنوریبل ہائی کورس کو بھی ڈائریکٹ جورسڈکشن دی گئی ہے آنوریبل سپریم کورٹہ پاکستان کو بھی ڈائریکٹ جورسڈکشن دی گئی ہے کہ جہاں کہیں بھی فنڈامنٹ رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہوں گے یا پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہوگا تو اس صورت کے اندر سپریم کورٹ بھی ڈائریکٹ انٹرٹین کر سکتی ہے معاملات کو ہائی کورٹ بھی وان نائنٹی نائن آف دی کانسٹیٹوشن آپ پاکستان میں ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہے وان نیٹی سیون آرٹیکل کے اندر بھی سپریم کورٹ کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں کہ وہ انصاف کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات لے سکتی اس طرح الحمدللہ انہیں پاکستان کے اندر سپریشن آف پار کے حصول کے تحت تمام چیزوں کے حدودوں کا یو جو ہیں وہ متین کر دی گئی جو ڈیشری ہے تو اس میں بھی ایک بیلنس سسٹم دے دیا گیا ہے تمام سوپوں کے اندر لوئر کورٹ سے لے کے سلسلہ ہائی کورٹس تک آتا ہے اور بعد میں پھر سپریم کورٹ کا جو بینچز ہیں وہ بھی مختلف سوپوں کے اندر ہیں ریجسٹریاں ہیں اور مین جو اس کا برانچ ہے جو مین سٹنگ ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہیں یعنی پورا ایک عدالتی سٹرکچر بھی ہے اسی طرح سے ایک بیلنس سسٹم دے دیا گیا ہے اور جہاں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان اپنے ڈسپیوٹس کو حل کرنے میں نکام ہو جاتے ہیں وہ پھر اپنے معاملات جب عدالت کے اندر لے جاتے ہیں تو جہاں عدالت کی جورسڈکشن ہوتی ہے وہ پھر قوانین کی انٹرپٹیشن کرتی ہیں قوانین بنانا اس کے اندر آئین کے اندر پارلیمنٹ کا کام ہے اور پارلیمنٹ ایک سپریم عدارہ رکھا گیا ہے اور اس کی انٹرپٹیشن کرنا جو ہے وہ سپریم کوٹا پاکستان کا اور عدالتوں کا کام ہے یعنی قوانین بنانا عدالتوں کا کام نہیں ہے وہ پارلیمنٹ کا ہی کام ہے اور سپریم عدارہ بھی پارلیمنٹ ہی ہے لیکن جوڈیشل رویو کی جو پاور ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور جوڈیشل ایکٹیویسم جو ہے وہ وہاں جہاں کہیں قوانین بنانے میں کچھ نقائص رہ جائیں اور پراپر وضاحت کے ساتھ نہ بنے ہوں تو وہ پھر عدالتوں کا ہی دارہ کار ہوتا ہے اور عدالتیں ہی اس کے اوپر انٹرپٹیشن کرتی ہیں بہت شکریہ امید ہے آج کی ملوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرا جو یوٹیوب چینل ہے نیڈ آف دی ٹائم ویڈ گوھر سندو اسے سبسکرائب کریں اور اپنا خیار کیے گا تینک یو سو میک